تو کیا آپ ایک بلوگر ہیں یا پھر آپ بلوگنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ اپنے بلوگ کے لئے فری کا تھیم یوز کریں تو یہاں پہ فری تھیمز کے ساتھ ایک دکت آتی ہے جیسے کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کی فری تھیم کو یوز کیا ہے یہ تھیم کا نام ہے سوپر فاسٹ اور یہ ٹیمپلیٹ یارڈ نے نکالی ہے تو اس کا جو اینڈ ہے ایڈ د آنڈ بوٹم جو ہے یہاں پہ یہ کریڈٹ ہے تو یہ جو کریڈٹ ہوٹا ہے ایڈ د آنڈ یہ بہت انپرویشنل لگتا ہے اور آپ کو مطلب اچھا نہیں لگتا اپنے بلوگ پہ اب اس کے ساتھ پروبلم یہ ہے کہ آپ اسے ریمووو نہیں کر سکتا اور اگر آپ نے اس کو ریمووو کرنے کی کوشش کری تو آپ کی جو ویب سائٹ آپ کا جو بلوگ ہے وہ اس کے جو اونر ہے جیسے ٹیمپلیٹ یارڈ یہاں پہ اونر ہے ان کے ویب سائٹ پر ری ڈائریکٹ ہو جائے گا مطلب جیسے کوئی اس ویب سائٹ کو کھولے گا تو یہ ویب سائٹ آٹومیٹکلی ری ڈائریکٹ ہو جائے گی کیونکہ انہوں نے اس فری ٹیمز کو کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو چینج کرنے کوشش کرتے ہو ہٹانے کو کوشش کرتے ہو تو آپ کا ویب سائٹ ان کے اونر کے پاس ری ڈائریکٹ ہو جاتا ہے تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کیسے آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں بینا ری ڈائریکٹ ہوئے اور بینا کسی پرابلم کے تو بس ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پورا دیکھنا تب ہی اس کے اوپر جج کرنا کہ یہ ویڈیو کام کیا ہے نہیں تو یہاں پر آپ کو کرنا کیا ہے اپنا بلوگر کا ڈیش بورڈ میں آنا ہے یہ ڈیش بورڈ ہے آپ کو یہ جو سائٹ میں ہے تھیم آپ کو تھیم پر جانا ہے اس کو چینج کرنے کے لئے basically آپ جانتے ہوں گے اگر آپ normal ایک بلوگر ہیں تھیم میں آ جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ three dots پر کلک کرنا ہے and اس کے بعد آپ کو یہاں پہ three dots پر کلک کرنے کے بعد یہ جو edit html ہے اس پہ آ جانا ہے edit html آپ جیسے کریں گے تو آپ کا جو تھیم کا جو html code ہوگا وہ پورا کا پورا آپ کے سامنے جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک free template ہے super fast ہے template yard کا اب ہمیں یہاں پہ ڈھونڈنا ہے وہ code یا وہ tag جس میں وہ voter کا credit ہے پر وہ اتنے بڑے code میں ہم کہاں ڈھونڈیں گے تو simply آپ کو آسانی سے اگر ڈھونڈنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو جو اس کا credit ہے اس میں سے ایک دو word جیسے یہاں پہ میں crafted with کو select کر لیتا ہوں یا کوئی بھی آپ اس میں سے ایک unique word آپ یہاں پہ copy کر لینا اور یہاں پہ کہیں پہ بھی آکے آپ کو ctrl f دبانے ctrl f اور یہاں پہ search آ جائے گا اور search میں آپ کو paste کر دینا ہے جو بھی آپ نے copy کیا تھا اور یہاں پہ جیسے آپ enter دبائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ وہ code آ جائے گا جہاں پہ بھی وہ ہوگا تو mostly لوگ کیا کرتے ہیں جو یہ code لکھا ہے اس کو directly change کرنے کے کوشش کرتے ہیں جس سے ان کا blog redirect ہونا start ہو جاتا ہے یہ mistake مت کرنا ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے جہاں پر یہ credit کا tag start ہو رہا ہے یہ جو divider tag ہے آپ کو جس جس کے بعد ایک new tag create کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بس آپ enter press کر لینا اور ایک اپنا نیا division tag بنانے تو آپ یہاں پہ لکھ دینا division اور اس کے اندر آپ کو کیا لکھنا ہے یہ دھیان سے دیکھئے یہ لکھنا ہے style is equals to اب یہاں پہ یہ single dash اوپر کا لگانا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے آپ کو font size آپ کو font size رکھنا ہے یہاں پہ semicolon لگا کے لکھ دینا ہے 1px یہ 1px ہم نے اس لئے لیا ہے کیونکہ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے ہیں but ہم اس کو چھوٹا جرور کر سکتے ہیں تو 1px 1px ہم اس کو کر دیں گے تو یہ دیکھے گا بھی نہیں اور اس کے بعد یہ لکھنے کے بعد اس کو یہ semicolon سے off کرنا ہے اور اس کے بعد لکھنا ہے opacity opacity آپ کو یہاں پہ لے لینی ہے 0 opacity 0 رکھنے کا مطلب ہے یہ کہ visible نہیں ہوگا اس کے opacity ہم نے کر دی ہے 0 تو یہ دیکھے گا ہی نہیں یہ visible ہی نہیں ہوگا اور اس کے بعد اس کو close کر کے یہ single dash آپ کو off کر دینا ہے اور یہ پھر divider tag کا یہ bracket لگا لینا ہے تو اگر آپ نے division tag start کی ہے تو آپ کو یہ division tag یہاں پہ close بھی کرنے پڑے گا تو یہاں پہ enter کر کے ہم یہ division tag یہاں پہ close کر دیں گے اب یہ تو اپنا انتظام ہو گیا کہ کیسے اس credit کو چھپا دیں اب اپنا credit کہاں لکھیں گے بھائی اب اپنا credit آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے like میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں copyright 2020 اور اپنا نام جو بھی آپ یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں اپنا message میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھی یہاں لکھنا ہے آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپنا message اوکے یہاں پہ آپ اپنا کوئی بھی message لکھ سکتے ہیں جیسا چاہے جیسا font کے ساتھ اور اس پہ link اگر set کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی link set کر سکتے ہیں تو اگر اس پہ آپ کو اپنا link set کرنا ہے تو آپ کو اتنا یہاں سے same یہی copy کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اسے paste کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اپنا جو ہم نے type لکھا ہے اپنے last میں اور یہاں پہ اس کا جو آپ کا address ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں اپنا جو ہے blog کا address dot info technicalpuren.info میرا blog ہے اور آپ کو بتا دوں میں نے اس چیز کے بارے میں تو میں نے ایک blog لکھا ہے اس دی کے اوپر کی کیسے remove کریں footer credit کو یہی جو چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہاں پہ return میں ہے اور یہاں پہ آپ کو کر کے دکھار کے اور لکھا ہوا بھی یہ code جو آپ کو copy کرنا ہے تو اگر آپ بہت آلسی ہو تو یہاں پہ آکے description میں اس کا link ہے اور یہاں سے آپ سب کچھ پڑھ کے کر سکتے ہو اوکے تو یہ ہے آپ کا save button آپ یہاں پہ آپ کو save پر click کر دینا ہے تو یہ process ہوگا update successful ہو جانے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ یہ remove ہوا ہے نہیں تو یہی تھا میرا blog ہم اس کو refresh کرتا ہوں تو یہ ہو گیا ہے refresh اور ہم کو تو بھائی اپنا credit ہی دیکھنا ہے at the end now you can see یہاں پر جو credit ہے یہ میرا ہے میرا اپنا خود کا edit کیا ہوا credit اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی credit کو remove اور اپنا لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھئے تو آپ کے لئے good news ہے کہ میں کچھ دنوں میں ایک ویڈیو لارا رہا ہوں جس میں میں کم سے کم پانچ premium themes جو بہت paid ہیں جیسے کی یہ والی میری جو theme ہے اور بھی 3-4 اس میں theme ہے بہت بڑیا بڑیا theme ایک دم premium quality theme اور بہت اچھے اچھے اور responsive themes ہیں تو ان کا میں ایک ویڈیو بنانے والا ان کو کیسے free میں download کر سکتے ہیں اور ساتھ theme میں start کرنے ہوں بہت جلدی کی کیسے آپ ایک بہت بڑیا اور میں بہت جلدی لگ بولتے مجھے کہ wordpress کی blog ہے لیکن یہ blogger پہ بنائے میں نے free of cost بس domain لیا ہے تو میں